بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال اول تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے تمام طالبات اپنے قرآن کریم اور اپنی قوپیاں کھول دیں سورة الكافرون ہوئی تھی آج انشاءاللہ سبق ہوگا سورة النصر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صدق اللہ العظیم یہ سورة النصر ہے اور یہ مدنی سورت ہے مدنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت حجرت کے بعد اتری ہے پچھلی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ وجہ تسمیہ سورت کا موضوع اور سورت کا خلاصہ اور جو اس سے متعلق کچھ بات ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عرض کر دیں گے ترجمہ سے پہلے ایک بات اور لکھ لیں فائدے کے عنوان سے اس سورت میں اس سورت میں فتح مکہ کی بشارت ہے اس سورت میں فتح مکہ کی بشارت ہے بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو جو مرکز اسلام ہے اس لیے اکثر مفسرین کے نزدیک اس لیے اکثر مفسرین کے نزدیک اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت النصر فتح مکہ سے پہلے اتری فتح مکہ سے پہلے اتری یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ مکہ مکرمہ آپ دوبارہ سے فتح کر لیں گے اب سورت کا ترجمہ لکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح جب پہنچ گئی اللہ کی نصرت اور فتح جب پہنچ گئی اللہ کی نصرت اور فتح اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہوں دین میں آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہوں دین میں افواجہ فوج در فوج فوج در فوج اب دیکھیں چونکہ بہت سارے لوگ اس وقت عرب میں ایسے تھے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن وہ منتظر تھے کہ آیا یہ لوگ دوبارہ مکہ کو فتح کر سکتے ہیں یا نہیں وہ صرف فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے لہذا جیسے ہی مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ لوگ جو منتظر تھے وہ فوراً ایمان لانے کے لیے آگے بڑھے اور جماعتوں کی جماعتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ ایک وقت بہت جلدہ رہا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے گی فتح آ جائے گی اور آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو کہ وہ آپ کے اس دین میں فوج در فوج جماعتوں کی جماعتیں آ کر داخل ہو رہی ہوں گے فسبح بحمد ربکا و استغفر اب دیکھیں انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ کہ وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے فرمائے فسبح بحمد ربکا و استغفر بس آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھیں بس آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھیں و استغفر ہو اور اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں انہوں کان طوابہ بے شک وہ ذات طوبہ قبول کرنے والی ہے بے شک وہ ذات طوبہ قبول کرنے والی ہے ٹھیک ہے یہ تو اس صورت کا ترجمہ ہے اس صورت کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ اس صورت کو صورت النصر کیوں کہتے ہیں وجہ تسمیہ کیا ہے بالکل آسان ہے کہ اس صورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ نصر آیا ہے اذا جاء نصر اللہ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ نصر آیا ہے اس صورت کا موضوع کیا ہے عنوان کیا ہے موضوع صورت لکھیں توحید کی دعوت دینے والے کے فرائز توحید کی دعوت دینے والے کے فرائز فرائز کہتے ہیں ذمہ داری کے فرائز نمبر ایک تسبیح نمبر دو تحمید نمبر تین استغفار نمبر ایک تسبیح اشارہ ہے فسبح سے نمبر دو تحمید تحمید اشارہ ہے بحمد ربکہ سے نمبر تین استغفار اشارہ ہے وَاسْتَغْفِرْهُ ٹھیک ہے جی چوتھی بات صورت کا خلاصہ کیا ہے خلاصہ سورت رسول اللہ دو باتیں اس صورت کا خلاصہ پیغمبر جس مقصد کے لیے دنیا میں آتے ہیں کہ دین مکمل طور پر امت تک منتقل ہو جائے پورا ہو جائے اور اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں اس پیغمبر کے دین کو قبول کرنا شروع کر دیں فتح مکہ میں ایسا ہی ہوا تو آپ کی کامیاب زندگی کی تکمیل ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ انتقال کی ایک پیشنگوئی بھی تھی پیشنگوئی تو پیغمبر کی آمد کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ دعوت الالتوحید اور دعوت الاللہ ہوتی ہے اور جب اصل مقصد پورا ہو جائے تو پھر انسان کو اعمال میں نفلی اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ زندگی اختتام پہ آ رہی ہے اس لئے آپ کو تسبیح کا حکم دیا ذکر کا حکم دیا استغفار کا حکم دیا اصل مقصود آپ پورا کر چکے ہیں اب آپ نفلی عبادات میں زیادہ رغبت کریں یہ اشارہ ہے کہ آپ زندگی اپنے اختتام کی طرف آ رہی ہے یہ بات بھی ختم ہو گئی اس صورت سے ایک نکتہ بھی علماء نے اخص کیا ہے وہ لکھ لیں نکتہ سورت نکتہ سورت مقصد کو حاصل کرنے کے بعد رجوع الاللہ میں اضافہ ہو مقصد کو حاصل کرنے کے بعد رجوع الاللہ میں اضافہ ہو یعنی جب انسان اپنے مقصد کو پالے تو اللہ کے ساتھ تعلق اور بڑھ جائے جیسے دنیا میں چونکہ ہم کمزور لوگ ہیں جب سر پر کوئی مسئیبت کوئی پریشانی آفت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں نمازوں پہ زور لگا دیتے ہیں تسبیحات پہ زور لگا دیتے ہیں ان دنوں اور رات کو تحجد بھی پڑھتے ہیں جیسے وہ طلبہ طالبات جن کے امتحانات قریب ہوتے ہیں تو ایسے طلبہ مسجد میں زیادہ نظر آنے لگتے ہیں خاص طور پہ کالیج اور یونیورسٹیوں کے طلبہ جب یہ نظر زیادہ آئے تو سمجھ جائے کہ ان کے فائنل اگزیمز قریب ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں بیٹھ کے تسبیحات بھی پڑھتے ہیں بعض کے بعض مسنون دعاؤں کی کتابیں بھی جیب میں ہوتی ہیں زیادہ وقت دیں گے ان کچھ دنوں کے بعد وہ بالکل عنقہ مفقود ہوں گے یعنی آپ کو کئی نظر نہیں آئیں گے تو سمجھ جائیں کہ امتحانات بخیر و آفیت گزر گئے یعنی عرص کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق بس ایک ذابطے کا ہے کہ بس میرا کام ہو جائے جب تک کام نہیں ہوا تو بس وہ نماز اور تسبیحات اور تھوڑا سا بیٹھ کے صفحے اول میں سر جھکا کے زیادہ وقت دے رہے یا مستورہ تھے تو وہ گھر میں ذرا مسلح پر زیادہ وقت دے رہی لیکن جیسے ہی اطلاعہ یہ ریزلٹ نکلا کام ہو گیا بس پھر وہ خوشی کا اظہار اور پھر اللہ سے انقطاع ختم یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے تو اس صورت سے پتہ چلا کہ جب انسان کو مقصد حاصل ہو جائے تو رجوع الاللہ اور بڑھ جائے اور ایک فائدہ لکھیں کہ اس صورت نصر کا ایک نام اس صورت نصر کا ایک نام صورت تودیع بھی ہے سورت نصر کا ایک نام سورت تودیع تاواؤ دالیا عین ٹھیک ہو گئی بات آخری بات لیکن اس صورت کے اترنے کے بعد اس صورت کے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا لازمی پڑھتے ہیں سبحانک ربنا و بحمدک سبحانک ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی سبحانک ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی ٹھیک ہے تو یہ دعا آپ نے اس صورت کے اترنے کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھی ہے ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور اس کا احتمام بھی کرنا چاہیے تو یہ صورت نصر تھی امید ہے آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا محفوظ کر لیا ہوگا اس کو لازمی یاد رکھیں اور انشاءاللہ آگے کا سبب آئندس مجلس میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے